اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلطان حیدر دوستو پاکستان اور انگلن کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کارڈپ کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے سٹارٹ ہوگا اور اس تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کو آپ اپنے موبائل فون پر لائیو کس طرح سے دیکھ سکیں گے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آج تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کی پلینگ لیون میں تبدیلی کی گئی ہے کون کون سی تبدیلیاں ہیں اس پر بھی اس ویڈیو میں بات کریں اس کے علاوہ تیسری جو خبر ہے وہ کارڈپ کے ویدر کے حوالے سے ہے کہ آج تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کارڈپ کا موسم کیسا رہے گا کتنے پرسنٹ بارش کے چانسز ہیں میچ مکمل ہو سکے گا یا نہیں یا پھر کچھ اور کٹ آؤٹ کیے جائیں گے اس پر آج کی ریپورٹ جو ہے ویڈر کی وہ بھی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے دوستو آج کا تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ پاکستانی ٹیم کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ انگلینڈ کو سیریز میں ایک سفر کی بردری حاصل ہے اگر آج کا تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ انگلینڈ کی ٹیم جیت جاتی ہے تو وہ سیریز اپنے نام کر لے گی اگر پاکستانی ٹیم جیتی ہے تو سیریز لیول ہو جائے گی تو اسی وجہ سے آج دیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کی پلینگ الیون میں تبدیلی کی گئی ہے اطلاعات کے مطابق آج دیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کی پلینگ الیون میں دو تبدیلیاں متبقی ہیں ایک تو سیم ایوب کی تبدیلی لگ رہی ہے کیونکہ سیم ایوب مسلسل آٹو فارم جا رہی ہے بہت سار ان کو چانسز مل چکی ہے اب ان کی جگہ پر عثمان خان وکٹ کیپر بھی ہے ان کو چانس مل سکتا ہے بطور بیٹس مین کی کیونکہ وکٹ کیپر جو ہے وہ آزم خان ہی ہوں گے اور آج کے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں آزم خان پلینگ الیون کا حصہ ہوں گے سیم ایوب کو تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں باہر کیا جانے کے چانسز ہیں اور اوپننگ پیر تبدیل ہو سکتا ہے اوپننگ میں محمد رزوان اور بابر آزم تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں اوپننگ کرتے دکھائی دیں گے اور ون ڈاؤن کی پوزیشن یعنی کہ نمبر تین پر عثمان خان کھیلیں گے اور نمبر چار پر فخر زمان ہمیشہ کی طرح جو کھیلتے آ رہے ہیں دوسری تبدیلی وہ تو کنفرم ہے شاداب خان کی جگہ اب ابرار احمد کو ٹرائی کرنے کے چانسز ہیں کیونکہ ابرار احمد ورلڈ کپ سے پہلے کوئی اچھا خاص سے ان کو موقع نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے انگلان کمی چانسز ہیں کہ ابرار احمد پلائنگ 11 میں شامل ہوں گے کیونکہ سپینر جو ہیں وہ انگلینڈ کی کنڈیشن پر ڈومینیٹ کر رہے ہیں پچھلے میچ میں آپ نے اماد وصیب کو بھی دیکھا تھا اور آدل رچید اور اس کے علاوہ موہین علی نے بھی کیونکہ وہ بھی سپینر ہے اور انہوں نے زبردرست ڈومینیٹ کیا تھا دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں تو یہ دو تبدیلیاں پاکستان کی پلائنگ 11 میں ہے اور ایک تبدیلی جو کنفرن ہے انگلینڈ کی ٹیم میں ہے وہ ان کے کپتان جوش بٹلر کی ہے جوش بٹلر اپنی کچھ سے گھرینوں میں سروعیات کی وجہ سے آج اپنے ٹیم کو اویلیبل نہیں ہوں گے یہ پاکستان کے لیے اچھا موقع ہے کہ پاکستان اپنی سیریز کو لیول کر سکے برحال یہاں پر یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ کارڈیپ کا ویدر کیسا رہتا ہے یہ تو تھی دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کے حوالے سے اپ ڈیٹ آج کارڈیپ کا ویدر کیسا رہے گا تیسری ٹی 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 میچ میں اس حوالے سے کارڈیپ کی ویدر ریپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق ٹاس تک ملکل موسم صاف رہے گا اس کے آدھا گھنٹہ بعد بارش کے آنے کے چانسز ہیں لیکن اتنی زیادہ یعنی کہ مسلہ دھار بارش کے چانسز نہیں ہیں ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے برحال انگلینڈ کے موسم کے حوالے سے کنفرم جو ہے وہ نہیں بتایا جا سکتا کبھی کبھار وہاں پر ہلکی بارش پرڈیکٹ کی جاتی ہے لیکن وہاں پر مستدھار بارش ہو جاتی ہے ابھی جو ویدر ریپورٹ ہے اس حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں پر ٹواز کے آدھا گھنٹے بعد بھی موسم ٹھیک رہے گا اور اس کے بعد بادر آنے کے چانسز ہیں اور بارش کے ہلکی بارش کے چانسز ہیں اور پھر ایک گھنٹے بعد بلکل بطلہ ساپ ہو جائے گا تو جس کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بارش نہیں آئے گی اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بارش ہوگی برحال بارش سے کچھ اوورزر میچ کے متاثر ہو سکتی ہے البتہ اطلاعات یہ ہے کہ تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ ہوگا ہو سکتا ہے اس میں کچھ اوور کٹ آؤٹ ہو جائے اس حوالے سے یہ تفصیلی بہتر ریپورٹ تھی جو کہ کارڈپ کی سامنے آئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کیا تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ تو سنسری خیز ہے کرو مروہ والی سچویشن ہے کیونکہ پاکستان کو سریز بچانی ہے انگلین نے سریز جیتنی ہے تو دونوں ٹی میں اپنے اڑی چوٹی کا زور لگائیں گی تو اس تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کو آپ اپنے موبائل پونٹ پر کس طرح سے دیکھ سکے گے کیونکہ یہ سنسری سے بھرپور ہوگا دس بجے سٹارٹ ہوگا اور اگر بارش نہیں آتی میچ ٹائم پر سٹارٹ ہوتا ہے اور میچ کا جو لوکل ٹائم وہاں کا بتایا گیا ہے وہ ساڑھے چھے ہے اور پاکستانی جو وقت ہے وہ رات کے ساڑھے دس بجے ہوں گے تو اس کے بعد آپ اس کو لائیو کیس طرح سے دیکھ سکیں گے ایچڈی کوالٹی کے ساتھ اس کا بھی سمپل سا طریقہ ہے کوئی بھی آپ کو جنجن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے فیس بک میں جانا ہے اور فیس بک میں جا کے آپ نے سرچ بار میں لکھ دینا ہے پاکستان وزس انگلیز لائیو میچ ٹوڈے تھرٹی ٹوٹی لائیو میچ ٹوڈے بلکل اسی طرح آپ نے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے پھر سرچ کرنا ہے بہت سارے چینلز آ جائیں گے جس پر آپ آج کا مقابلہ لائیو دیچ کریں گے ایچڈی کوالٹی کے ساتھ یہ تھی کچھ اطلاعات آج کے میچ کے حوالے سے آئی ہوپ آپ کو پسند ہی ہوگی ویڈیو پسند ہی ہے دل سے لائک کریں